دی کی مہار آقا نے زلفوں کی شکل میں آدھی حسن کو سوپ دی آدھی حسین کو آدھی حسین کو آدھی حسن کو سوپ دی آئیے ایک شیر سے خیر مقدم کر دیتے ہیں یہی سے آپ کا امتحان ہو جائے گا عزت معاف کا یہی ہمارا بھائی سرپرستی نجف کربلا میں کرتا ہے یہی سے آپ کے لئے ایک شیر پل دیتا ہوں اب یہی سے لوڑپور کا امتحان ہو جائے گا کہ دفتر کار مشیط کو سبھالا کیسے ایک مربی کی طرح کل کو پالا کیسے دن میں مزدوری کریں اور رات میں روٹی باتیں یا علی آپ نے یہ وقت نکالا کیسے نائے ہائیدری بسطرف عزت معاف ملہدہ فرمائے بغیر کسی تمہید کے بہت زیادہ ہو چکا ہے بتاتا ہے خود یہ خدا اے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد دیکھئے وطن کے ساوائن بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مسکرات میرے لئے دعا کا کام کرے گی اور اگر یہ سبحان اللہ کہتے ہیں تو کیا کہنا بتاتا ہے خود یہ خدا اے محمد بنی ہے یہ دنیا برائے محمد آپ آمادہ ہیں تو میں شیر آپ کی سامات تک پہنچاتا ہوں بنی ہے یہ دنیا برائے محمد سرِ عرش میں راج کی انتہا پر سرِ عرش میں راج کی انتہا پر نہ پہنچا کوئی بھی سوائے محمد نہ پہنچا کوئی بھی سوائے محمد نہ پہنچا کوئی بھی سوائے محمد آخری میرے بھائی تک یہ نات کا شیر پہنچنا چاہیے نہ پہنچا کوئی بھی سوائے محمد تو شب قدر کوئی آنے سامت کی سورت شب قدر کوئی آنے سامت کی سورت مکمل ہوئی ہے سنائے محمد مکمل ہوئی ہے سنائے محمد ماشاءاللہ برادران سب آگئے مکمل ہوئی ہے جی میں پڑھوں گا میرے بھائیوں کا حکم ہے میں پڑھوں گا ہم بنی ہے یہ دنیا پر آئے محمد مولا ہی ساماتوں کے علاوے یہ بھی شیر کہ بڑے چین سے بسی تیرے مصطفیٰ پر بڑے چین سے بسی تیرے مصطفیٰ پر علی سو رہے ہیں بجائے محمد علی سو رہے ہیں بجائے محمد اور یہ بھی شیر ملائدہ فرمالے دیکھیں ہر چیز جو خوبصورت ہے وہ کوئی نہ کوئی راز رکھتی ہے ہر چیز کی خوبصورتی کا ایک راز ہے اور ہورے ہورے بہت خوبصورت ہیں ہوروں کی خوبصورتی کا راز کیا ہے ملائدہ فرمالے بنی ہے علی سو رہے ہیں بجائے محمد جب ہی تو ہے ہوروں کے چہرے درخشا جب ہی تو ہے ہوروں کے چہرے درخشا ارے لگاتی ہے وہ خا کے پائے محمد لگاتی ہے وہ خا کے پائے محمد لگاتی ایک چہر اور مولائی ساماتوں کے حوالے ہو رہا ہے ملائدہ فرمالے لگاتی ہے وہ خا کے پائے محمد لگاتی ہے وہ خا کے پائے محمد آخر تک آواز پہنچ رہی ہے تو شیر بھی پہنچنا چاہیے یہ من کن تو مولا سے ثابت ہوا ہے یہ من کن تو مولا سے ثابت ہوا ہے ولائے علی ہے ولائے محمد ولائے علی ہے ولائے محمد پھر یہاں سے لے کر آخر تک یہ بھی شیر پہنچنا چاہیے کہ ولائے علی ہے ولائے محمد لگاتی ہے وہ خا کے پائے محمد علی سو رہے ہیں بجائے محمد ہے پشت نبی پا بقائے نبوت سجدہ نبی یاد آیا آپ کو اگر یاد آگیا ہو تو شیر سن لے ہے پشت نبی پا بقائے نبوت ہے پشت نبی پا بقائے نبوت وہی آئی سر نہ اٹھائے مولا سلامت اللہ اکبر نبوت 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 یاد آیا یاد آیا یاد آیا یاد آیا لیکن لیکن وقت بہت کم ہے دوہرانے کبھی وقت نہیں ہے تاکہ جو ادھر سے وقت بچے ہمارے مہمان شورہ کرام کی طرف چاہے اور آج کی میفل میں خصوصی گزارج بھی یہی ہے کہ مہمان شورہ کرام کو بھرپور وقت دیا جائے میں اپنے بھائیوں کی فرمائی اس کو پورا کرتے ہوئے دو چار میسے اور پیش کے دیتا ہوں ملاحظہ فرمائیں وہ جو آخر تک بیٹھے ہوئے ہیں ان تک مصر پہنچنا چاہیے آگے سو گئے حیدے کے ورسدار شہ مشرق ان کو دیکھیں اللہ کا نبی تشریف فرما ہے اور جان کائنات جن کے صدقے میں یہ کائنات خلق ہوئی ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دو شہزادے ہیں جو اپنے نانا کی پوشت پا بیٹھے ہوئے ہیں اور نانا شبیع ناقہ بنا ہوا ہے اور شہزادے کہتے ہیں کہ نانا جتنے بھی ناقہ پہ بیٹھ کر آئے سب کے پاس مہار ہے ہماری مہار کہاں ہیں وہ مندر کشی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پتہ نہیں کہا تک یہ مصریں پہنچیں گے انشاءاللہ آپ اس کا ثبوت دیں گے حیدے کے ورسدار شہ مشرق ان کو یعنی جناب فاطمہ زہرہ کے چین کو کہ حیدر کے ورسدار شہ مشرق ان کو یعنی جناب فاطمہ زہرہ کے چین کو تیسرا اور چوتھا مصرہ کہ دی کی مہار آقا نے ظلفوں کی شکل میں مصرہ سنیئے گا دی کی مہار آقا نے ظلفوں کی شکل میں آدھی حسن کو سوپ دی آدھی حسین کو آدھی حسن کو سوپ دی بھائی مہمان جو شہرہ اکرام آئے تو مائک صحیح رہے مائک آباد کہہ جاہے تو لہذا ابھی میں پڑھ رہا ہوں اتنی میں صحیح کر لیں کہ دی کی مہار آقا نے ظلفوں کی شکل میں آدھی حسن کو سوپ دی آدھی حسن دیکھیں کوئی یہاں ایسا نہیں ہے جو زمین سے جڑا ہوا نہ ہو سب زمین سے جڑے ہوئے ہیں اور جو زمین سے جڑے ہوئے ہیں وہ پانی کی قیمت جانتے ہیں وہ پانی کی قیمت جانتے ہیں ملاحظہ فرمائے کہ ملے نہ آب تو فصلے خراب ہوتی ہیں دیکھیں میں اپنے میں اپنے مصریات تک پہنچا رہا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ ملے نہ پانی تو فصلے خراب ملے نہ آب تو فصلے خراب ہوتی ہیں اور بغیر علم کے عقل خراب اہلِ وطن اہلِ وطن سنیں سنیں کہ بغیر علم کے ملے نہ پانی تو فصلے خراب ہوتی ہیں اور بغیر علم کے عقلیں خراب ہوتی ہیں کیا خراب ہوتا ہے اگر آخر تک مصرہ پہنچ رہا ہے سنیں کہ کیا خراب ہونے والا ہے کہ بغیر علم کے عقلیں خراب ہوتی ہیں ملے نہ پانی تو فصلے خراب ہوتی ہیں تو علی کے مدد مقابل یہ سوچ کر آنا علی کے بغز میں نسل خراب آ جائے گا علی کے بغز میں نسل خراب ہوتی ہیں شاہی مردہ آشی حجیدہ بہت زیادہ ہوتی پروردہ شاہی مردہ آشی حجیدہ ہوتی پروردہ پروردہ آنکھ علی کے بغض میں نسل خراب اچھا یہ کام پہلے کرنا چاہیئے تھا دور ہو جانا چاہیئے علی کے بغض میں نسل خراب ہوتی ہیں اور چونکہ امام اصر کی محفل ہے میں چار میسے پڑھتا ہوں اور خدا حافظی کرتا ہوں اور اپنے بھاہیوں سے بھی معذرت چاہوں گا کہ جو میمان شوراں ہیں وہ پڑھیں ایک سلوات پڑھیں محمد والے محمد ملاحظہ فرمائے کہ اٹھا کے غیب سے مولا ہجاب آئے گا ملاحظہ فرمائے کہ اٹھا کے غیب سے مولا ہجاب آئے گا ہر ایک قلب حضی پر شباب آئے گا ایک یقین ہے جو پہنچانا ہے آپ تک ذرا سیئے ملاحظہ فرمائے لیں کہ اٹھا کے غیب سے مولا ہجاب آئے گا ہر ایک قلب حضی پر شباب آئے گا تو حضور مولا عریضے کو بھیجی کر شبے حضور مولا مولا عریضے کو بھیجی کر شبے میں مطمئن ہوں یقینا جواب میں مطمئن ہوں یقینا جواب آئے گا اور یہ میرے نوجوان بھائی جو کھڑے ہوئے ہیں جن کے لیے فرمائج کیے جس کلام کے لیے میں اپنا وہ کلام پڑھے دیتا ہوں لیکن اسی طریقے سنیے گا آواز جتنی بھی ساتھ یہ مائک لے رہا ہے مولا عیدہ فرمائے کہ ایک سلوات بھیجنے محمد والے محمد والے میرے ساتھ مل کے لگائیں نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے نسالات نعرہ ہائی دری وہ جس کے لیے فرمائج ہے وہ ایک مطلعہ اور تین شیل سننے بس کہ نیا کلام ہے کہیں پڑھا نہیں گیا ہے یہیں سے آغاز کرتا ہوں کہ جب اسے ازا کا فرش بچھا ہے مکان میں مولا عیدہ فرمائیں گے مصروں کی ندرت جب اسے ازا کا فرش بچھا ہے مکان میں ارے رہنے لگے مکین خدا کی نیا کلام سننے جب اسے ازا کا فرش بچھا ہے مکان میں رہنے لگے مکین خدا کی امان میں اور کرنے چلے حمد ہے جنابِ امیرم ہمم اللہ تو اثر دے ہماری زبان میں دیکھیں میں جلدی جلدی پیش کر رہا ہوں تاکہ وہ شیر پڑھ دوں جس کی فرمائی سے ہے کرنے چلے حمد جنابِ امیرم اللہ تو اثر دے ہماری زبان میں تو دیکھو علی کو مولا بنایا رسول نے جبریل کہہ رہے تھے منافق کے کان میں نہیں صرف پہنچے آپ کے بعد زبانی لکھے رہے تھے منافق کے کان میں اور کامل ہو غیر مکن عبادت کا مرحلہ جب تک علی کا نام نہ آئے مولا سلامت رکھیں کیا آپ سن بھی رہے قافیہ بھی لگا رہے ہیں جب تک علی کا نام نہ آئے عزان میں اب دیکھئے صاحب جس کے لئے فرمائش کی ہے میں وہ پیش کیے دیتا ہوں امریکہ کا مجرم اگر ہندوستان آ جائے تو ہندوستان کی عدالت اسے معاف کرنے کا حق نہیں رکھتی اور اگر ہندوستان کا مجرم امریکہ چلا جائے تو وہاں کی عدالت اسے معاف کرنے کا حق نہیں رکھتی اب وہ سن لیں کہ اللہ تُو اثر دے ہماری زبان میں تم مجرم جہاں کا ہوگا عدالت وہی کی ہو مجرم جہاں کا ہوگا عدالت وہی کی ہو مجرم جہاں کا ہوگا عدالت وہی کی ہو کیوں لکھی ہوئی ہے بات یہ ہر ایک بیان میں اب وہ جس کے لئے میں نے اتنی دیر سے تانہ بانہ بھونا ہے وہ ایک شیر سنانے کے لئے اور پھر اپنی جہاں پہ پھر میں مانش ہو رہا ہے کرام کہ مجرم جہاں کا ہوگا عدالت وہی کی ہو لکھی ہوئی ہے بات یہ ہر ایک بیان میں تو فطر اس کو پر زمین پہ دینا ثبوت ہے فطر اس کو پر زمین پہ دینا ثبوت ہے فطر اس کو پر زمین پہ دینا ثبوت ہے حاکم میرا حسین ہے دونوں جہان میں تو شبر حسین کیوں نہ کروں فخر برملا رہتا ہوں میں ہمیشہ علی کی امان میں